بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوستوں کو چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں میرا نام ہے عدیل اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سکول لیڈرز کی جو برتی کا جو پراسس جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکے آپ نے آن لائن اپلائی کیسے کرنا ہے ریجسٹریشن کیسے کرنے ہیں سلیکشن کا کریٹیئر کیا ہوگا پاسنگ مارس کتنے ہوں گے کمپلیٹ انفرمیشن اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو پروائیڈ کی جائے گی اس لیے آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ واج کرنا ہے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے ویڈیو کو لائک شیئر کرنا ہے اور جو دوست فرس ٹائم میری ویڈیو کو واج کر رہے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو پاکستان میں آنے والی لیٹسٹ جاپ اور آن لائن ارننگ کے میٹھرز کے بارے میں انفرمیشن ملتی رہے تو سب سے پہلے ہم ایڈیٹائزمنٹ کو وزٹ کرتے ہیں اس کے لیے آپ نے اپنے موبائل کمپیوٹر لپٹاپ میں جو ہے گوگل اوپن کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے نیو جاپ انفو ڈاٹ ویب سائٹ لکھنا ہے ویب سائٹ کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا یہاں پر سب سے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جو ہی آپ یہاں پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پر کے پی کے جاپس کے اوپر کلک کر دینا ہے جو ہی آپ کے پی کے جاپس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر سکول لیڈر چاپس ڈیٹیل کے پی کے ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جو ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے اس طرح سے یہ کمپلیٹ ڈیٹیل اوپن ہو کر آ جائے گی اس کے لیے جو کولیفکیشن ریکوائر ہے وہ آپ کے پاس سیکنڈ کلاس ماسٹر ڈگری یا بیچولر ڈگری فور یئر کی ہونی چاہیے اگر آپ نے ماسٹر کیا ہوا ہے یا بی ایس یا بی ٹیک یا ایسی ڈگری جو کہ چار سال کیا وہ آپ کے پاس ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جن لوگوں نے جو ہے وہ بی اے کیا ہوا ہے وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد سیلیکشن ہونے کے بعد آپ کو نو ماہ کی ٹریننگ دی جائے گی ایٹا ٹیسٹ کے انڈر نمبر ہوں گے اور پچاس نمبر جو ہے آپ کے ڈگریز اگرہ کے ہوں گے آنلائن اپلائی کے جو لاسٹ ایٹ ہے وہ آٹھ مارچ ہے آج کی ڈیٹ میں ابھی میں ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کر رہا ہوں آج جو ہے انیس تاریخ ہے لیکن ابھی تک جو ہے ایٹا کی ویب سائٹ پر ریجسٹریشن سٹارٹ نہیں ہوئی ریجسٹریشن کا پراسس بہت ہی سمپل ہے نیچے آپ کو ڈسکرپشن میں ایک ویڈیو کا لنک مل جائے گا ایٹا میں اگر آپ کسی بھی اسامی کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو میتھرڈ سیم ہی ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر جو ہی آنلائن ریجسٹریشن ہوتی ہے تو آپ ویڈیو کو واش کر کے آنلائن اپلائی کر بھی سکتے ہیں اس کے لیے اس کے لیے جو ہی آنلائن ریجسٹریشن ایٹا کی ویب سائٹ پر سٹارٹ ہوگی تو میں ایک الگ سے ویڈیو بنا کر آپ کو بتا دوں گا کہ آپ نے آنلائن اپلائی کیسے کرنا ہے اگر آپ یہاں پر تھوڑا نیچے آ جائیں تو یہاں پر یہ جو ہے جو ہے جو ایڈیوکیشن دیپارٹمنٹ نے جو ایڈیٹائزمنٹ ایشو کی ہے وہ بھی آپ کو یہاں پر مل جائے گی اس کو آپ نے نیو ٹیب میں اوپن کر لینا ہے اس کو اگر آپ تھوڑا سے زوم کریں تو یہاں پر تھوڑا بلان نظر آ رہے ہیں لیکن جو ہے ایڈیوٹائزمنٹ کو اگر آپ زوم کریں تو یہاں پر یہ جو ہے سیلیکشن کا کرائیٹریا بھی بتایا ہے نیچے یہ نونی ڈسٹرک ویس جو ہے وہ سیٹوں کی تعداد ہوگا ہے ابھی جو ہے وہ بتائی ہوئی ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایڈیوٹائزمنٹ کو تھوڑا زوم کریں لیکن ایڈیوٹائزمنٹ کو زوم کرنے سے اس کے پکزل پھڑ چاہتے ہیں لیکن میں آپ کو پڑھ کر بتا دیتا ہوں اپٹر بات کی اسی سیٹیں ہیں برانو کی سیٹیں ہیں بڑکرام کی جو ہے وہ ترپن سیٹیں ہیں بنیر کی جو ہے پچاس ہیں اسی طرح چار سدہ کی چون سیٹیں ہیں ڈی ای خان کے پچاسی سیٹیں ہیں اور اسی طرح ہری پور کی پچپن ہے کرک کی سنت فٹ سیون سیٹیں ہیں کوارٹ کی تیں تینتیس سیٹیں ہیں کوستان لور کی بیس سیٹیں ہیں کوستان اپر کی اٹھائیس سیٹیں ہیں اسی طرح یہ نیچے جو ہے انہوں نے کمپلیٹ سیٹوں کی تعداد Assistance ابھی بتائی ہوئی ہے تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کا کسی بھی قسم کا کوئی بھی کوششن آئی ہے اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ نیچے کمنٹس کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے شکریہ تھینکیو ویری مانچ